دوستو آج ہے میرے پاس سیمسنگ گلیکسی ایس ٹوئنٹی ون ایفی سنیپ ریکن ٹیپل ایٹ والا ڈیشن ہے میرے پاس اور اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے انڈورڈ فورٹین جب یہاں پر آیا تو اس کے بعد ہمیں کیا کچھ یہاں پر نیا دیکھنے کو ملتا ہے کیمرہ کے ڈپارڈمنٹ میں دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں یہ ون آف دی بیٹس سمارٹ فون ہے اگر آپ لوگوں نے اس سے پرچیز کر رکھا ہے تو بھائی آپ کو پتا ہوگا کیمرہ ڈپارڈمنٹ میں بہت زیادہ اچھا فون ہے یہ انڈر تھرٹی تھاؤزنٹ تو بھائی اس کے پر ہم بات کرے گے آج اور میں پورا یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کی کونسا کیمرہ یہاں پر کیسا ورک کرتا ہے اور دوہزار چوبیس میں بھائی ابھی کیا اس کے بعد کوئی ایسا فون لانچ ہویا ہے جو اس سے ٹکر دے سکے اس کے پر میں ابھی پورا آپ کو یہاں پر بتانے والا ہو تو بھائی کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں آپ کو کافی کچھ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے میں اگر ون ایکس کی بات کروں مین کیمرہ اس میں بارہ میگا پکسل کا ہے تو بھائی نو ڈاؤٹ یہاں پر جو میگا پکسل ہے وہ کافی زیادہ کم ایکارڈنگ ٹو ادھر سمارٹ فون لیکن اگر آپ کلرز اگرہ دیکھو کونٹراسٹ دیکھو اور ویڈیو کی اور آڈیو کی یا پھر آپ فوٹو کی کوالٹی دیکھو 3x پر بھی تو بھائی کافی زبردستے ہو ابھی بھی ڈاؤٹ 14 کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسٹیبل ہوا کیمرہ بلکو سٹیبلیٹی منٹین کر رکھے اس نے بھائی اس میں سے سب سے اچھی مجھے بات لگی وہ ہے اس کی 3x پورٹڈ ویڈیو گرافی بھائی 3x پر اتنے زبردست آپ ویڈیو گرافی کے شورٹ نکال سکتے ہو پورٹڈ پر ایسا لگتا بھائی آپ نے کسی مطلب انڈر فورٹی کے والے کیمرہ سے ہی یہ بنایا ہوگا جو ریال ڈیجیس اللہ رات ہے اس سے اور ایج ایڈ ایکشن پرفیکشن بھائی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو بات کرو دوستو الٹرا وائیڈ شورٹ کی یہاں پر تو بھائی ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ بھائی اس میں الٹرا وائیڈ میں اتنی اچھی ڈیانیوک رنج آپ کو انڈر 30,000 کسی بھی سمارٹ فون میں دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو مجھے لگا تھا کیمرہ ہو سکتا ہے یہاں پر تھوڑا لیگ کرے لیکن بھائی کافی اچھے سے یہاں پر ایجیسمنٹ کی گئی ہے تو نوڈ آڈ بھائی ویڈیو گرافی میں بھی کافی اچھی بات ہے اب دیکھیں میں آپ کو فرنٹ کیمری کچھ بات دکھاتا ہوں تو میں نے ابھی 32 میگا فکسل میں سیل فی لیا میں نے دس میگا فکسل میں سیل فی لی خبرہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اوپر سے دوستو 4 کے 60 تک آپ یہاں پر ویڈیو ریکอڈ کر سکتے ہو لیکن اس پر آپ کو سٹیبیلائزیشن دیکھنے کو نہیں ملے گی سٹیب لیجیشن نکال سکتے ہو فرنٹ کیمرے سے تو بھائی یہاں پر دکھان رکھنا پرشکا تو آیا ہے اسمیں کے بعد اس میں آپ کو آپشن ملتی تھی وہ تو ساری دیکھنے کو ملی ہے جیسے کہ ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پورٹڈ ویڈیو تو فرنٹ میں آپ پورٹڈ ویڈیو بنا سکتے ہو اور یہ یہاں پر 30 فریم پر سیکنڈ پر بڑھتی ہے 60 فریم کی آپ کو آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور یہاں پر آپ کافی زیادہ یہاں پر آپشن ہے اس میں جیسے کہ بلر کی سٹرنٹ بڑھا سکتے ہو کم کر سکتے ہو لیکن میں بولو کہ اگر آپ کو ایک اچھی ویڈیو بنانی ہے تو اٹلیسٹ آپ کو چار تک یہاں پر بلر رکھنا ہے چار سے زیادہ کرو گے تو بھائی جو ویڈیو ہے وہ اتنی اچھی دیکھنے کو آپ کو نہیں ملتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر بگ سرکل ہے بھائی آپشن میں اس کے بعد آپ کو کلر پوائنٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کافیت تک آپ کو مدد کرے گا اچھے اچھے ویڈیوز کریشن میں اور ایک آپ دیکھ سکتے ہو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بھائی یہ سب کچھ پہلے سے اس میں تو اس میں کوئی خاص چین نہیں آیا ہے میرے خاص سے قوالٹی دوستو سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تو اب یہ میں ریکارڈنگ کرتا ہو تھوڑا سا سیمپل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی کی کیسا یہاں پر نکل کر آنے والا ہے اور بھائی بلری فیکٹ ہے نا وہ یہاں پر کافی زیادہ مست آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اپوزٹ سن کے اپوزٹ دوستو ویڈیو کچھ اس طریقے کیا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اتنی خاص نہیں ہے سن کے اپوزٹ لیکن پھر بھی آپ اگر سن بلکل سامنے ہو تو بھائی کافی اچھی ویڈیو یہاں پر بنا سکتے ہو تو دوستو جو 32 میگا پکسل والی سیلفی ہے اس میں جو آپشن ملی ہے اس سے آپ کو اچھے وائیڈر ایمیج یہاں پر کیپچر کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو لیکن بھائی مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئیے اگر آپ 32 میگا پکسل سے یہاں پر کیپچر کرتے ہو تو میرے خیال سے بھائی اس سے اچھا آپ یہاں پر 10 میگا پکسل میں جائیے اور آپ کو تھوڑے بہٹر یہاں پر ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گے کیونکہ بھائی 10 میگا پکسل میں مجھے لگا بھائی جو سکن کے کلر وغیرہ وہ بھی کافی اچھے یہاں پر نکل کر آئے ہیں ان 32 میگا پکسل ہمیں وہ کوالٹی اچھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بھلے ہی دوستو ایم بی کا سائز وہاں پر زیادہ دیکھنے کو مل جاتا ہے انڈور کی بات کرے بھائی تو بہت ہی مست آپ یہاں پر انڈور میں بھی فوٹوز نکال سکتے ہو آلموسٹ کسی چیز کی کمی نہیں آر ملکہ کسی فانسز کو آپ انڈر 32 کے یہاں پر کمپیٹ کرا لو یہ یہاں پر وینر دیکھنے کو آپ کو ملے گا اب بھائی میں یہاں پر انٹر فیس کی بات کرتا ہوں ویڈیو کی اگر دوستو آپ نے 60 فریم پر شوٹ کرنی ہے ابھی بھی آپ کو صرف یہاں پر 1 ایکس کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے 0.5 ایف ایکس میں ملکہ الٹرا وائیڈ اور 3 ایکس پر ابھی بھی 60 فریم پر سیکنڈ کی آپشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی سمارٹ فون میں تو بھائی یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے ویئر ایز یہاں پر جو پہلے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا وہ ابھی بھی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے اس کے بعد بھائی لیکن ایک بات یہاں پر کرنی پڑے گی جو کلرز اس کے بھائی نکل کر آتے ہیں 3 ایکس پر 1 ایکس پر اور 0.5 ایکس پر وہ بھائی انبیٹے والے انڈر 32 کے یہاں پر اگر آپ 40 سار کے انڈر بھی دیکھو بھائی پھر بھی بہت کم سمارٹ فون ہوگے جو اس سے کمپیٹ کر سکے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ہے 1 ایکس کا شورٹ یہاں پر اور بھائی آپ ڈینمک رینج یہاں پر دیکھئے بہت ہی بہترین آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس ٹائم جو سن لائٹ ہے بھائی کافی تیز ہے لیکن پھر بھی جو ارجسٹمنٹ ہے بھائی لائٹ کی بہت ہی زیادہ صحیح ہے آپ یہاں پر بھائی دور دور تک دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بھائی اگر آپ نے میں ابھی بھی بھو رہا ہوں ان ملب 2014 میں بھائی ابھی تک تو کوئی بھی ایسا سمارٹ فون نہیں ہے جو اس کو ٹک کر دے سکے اب یہاں پر الٹر وائٹ شورٹ میں آپ کو دیکھا رہا ہوا بھائی الٹر وائٹ میں دیکھیں آپ سیم کلر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سیم کوالٹی ہے بھائی کوئی بھی یہاں پر ڈیفرنس نہیں ہے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ون نیکس سے الٹر وائٹ میں شیفٹ کیا اور یہاں پر کلر چینج ہوگئے ہو سکتا تھا بھائی اب اینڈرڈ 14 کا اپ ڈیٹ آیا اور ون یو آئی زیرو سکس پوائنٹ زیرو کا اپ ڈیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر کیمرا کوالٹی چینج ہو سکتی تھی یا ڈکریز ہو سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہے بھائی 3x پر تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ پہلے سٹیبل ہونے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پھر جا کے یہاں پر ویڈیو کافی اچھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب بھائی اس میں جو ایک اور اپشن ہے سپر سلو موشن کی اور سلو موشن کی اس میں بھی آپ کافی اچھی ویڈیوز یہاں پر ریکارڈ کر سکتے ابھی بھی یہ سٹیل کافی اچھی ایک اپشن ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی اپ ڈیٹ کے بعد یہاں پر کچھ چینج ہوا ہو بھائی اب بات کریں کہ یہاں پر نائٹ کی بھائی اس کی بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ جو ایک فون ہوتا ہے وہ نائٹ میں کیسا پر فارم کرتا ہے اس سے ہمیں بھائی پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہاں پر پر فارمنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو جو تینوں لینس ہے بھائی وہاں پر تینوں میں آپ یہاں پر فوٹوز کلک کر سکتا دیکھئے ون ایکس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقی قوالٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ابھی میں نے نائٹ موڈ آن نہیں کر رکھا تھا موڈ آن نہیں کرتے ہو اب دیکھیں دوستو میں آپ کو نائٹ موڈ یہاں پر یوز کر کے دکھاتا ہو اس کا تو جیسے ہم نائٹ موڈ میں جائے گے تو بھائی پہلے سے تو ہم یہاں پر ٹائمر سیٹ کر سکتے شٹر کا دس سیکنڈ تک اگر دس سیکنڈ تک کرو گے بھائی تو ایمیج میں کافی زیادہ بھائی سوف نیس آ جاتی ہے تو میں پانچ سیکنڈ یہاں پر رکھوں گا اور پانچ سیکنڈ میں دوستو بیس شوٹ آپ یہاں پر نکال سکتے ہو تو بھائی ابھی فوٹو کلک ہوئی لیکن بھائی اس میں ایک دکت ہے بھائی آپ دیکھ رہو کتنا زیادہ ٹائم یہاں پر سیو کرنے میں لگاتا ہے ملہب پروسسنگ کافی زیادہ لیتا ہے سمسنگ کا سمارٹ فون تو لیکن بھائی جو کوالٹی ہے وہ بھی آپ کو اسی ساپ سے دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹائم زیادہ لیا اور یہاں پر فوٹو اتنی اچھی نہیں ہے فوٹو بہت زیادہ اچھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد دوستو تھری ایکس پہ بھی ہم یہ سیم چیز کر سکتے ہے اسی سمارٹ فون میں لیکن بھائی تھری ایکس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو لائٹنگ چیئے کیونکہ تھری ایکس دوستو جو یہ کیمرہ ہے یہ بھائی لائٹ زیادہ مانگتا ہے کم لائٹ ہوگی تو آپ اچھی فوٹو یہاں پر نہیں ہی نکال سکتے ہو لیکن اگر نائٹ موڈ کا یوز کرتے ہیں آپ کافی اچھی شوٹ یہاں پر نکال سکتے ہو دیکھیں دوستو پرو موڈ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا یہ سب سے اچھا ہے ابھی میں نے مائک اس میں کنیکٹ کر رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کی یو ایس بھی آ رہا ہے مائک پہ لکھ کے تو آپ ایکسٹرنل مائک یہاں پر لگا سکتے ہو اگر آپ کو اس کی ویڈیو چھیئے تو میں وہ اگر یہاں یہاں پر لے کر آنگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا لیکن اس میں آپ کافی ساری آپشن ہے جس سے کہ آپ نائٹ میں ویڈیو بھی کافی اچھے سی یہاں پر نکال سکتے ہو جیسے کہ آپ نے یہاں پر فل ایچ ڈی ون ٹوانٹی فریم تک ویڈیو نکال لی ہے تو آپ یہاں پر نکال سکتے ہو بعد میں اپنے حساب سے اسے آپ سلو کر سکتے ہو فاسٹ کر سکتے ہو جیرو پوائنٹ فائف ایکس پر بھی دوستو آپ کو یہ سیم آپشن دیکھنے کو ملتی ہے جو کی ابھی ہم یہاں پر مین کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ون ایکس پہ 0.5 ایکس پہ بھی آپ کو کافی اچھی یہاں پر آپشن دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی یہ سب کچھ آپ کو اس سمارٹ فون میں دیکھنے کو ملتا ہے آفٹر انڈورڈ 14 اپ ڈیٹ تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ کچھ چینج ہویا یہاں پر کچھ چیزیں نہیں آئی ہے تو اس کا اتنا زیادہ فرق دوستو مجھے تو دیکھنے کو نہیں ملے ابھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ یہ 30 فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈ ہو رہی ہے اور اگر سائیڈ کمیں آپ کو پروفائل دکھاؤ تو کچھ اس طریقے یہ اور نوائز ہے دوستو کیمرے میں کیونکہ لائٹ کافی زیادہ کم ہے تو نوائز آپ کو گرنٹڈ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی باقی آپ یہاں سے کافی ساری سیٹنگز کر سکتے ہو چینج اپنے حساب سے کم زیادہ کچھ سی کو بھی اور یہ ہے تو یہ سپیڈ ہے بھائی یہاں سے اگر آپ اسے زیادہ کم کرتے ہو تو ایکس پوزر وغیرہ یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہو لائٹ کم زیادہ کرنے کے لئے آپ اسے یہاں سے شفٹ کر سکتے ہو تو یہ اپنے حساب سے اس کی ویڈیو ہم کبھی اور دیکھ لے گئے یہاں پر تو یہ میں نے آپ کو دکھا ہے بھئی پرو موڈ یہاں پر ابھی کیسے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے